جب امران خان صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد نموس سے رسالت پہ واز اٹھائی اور واز کہاں پہ اٹھائی کفار کے اندر بیٹھے ان کی تو جورت نہیں ہوتی پاکستان کے اپنے چوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی دلیری سے نام لے لیں پوٹرز پاکستان کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسلام علیکم ناظرین آمیر شہزاد آپ کی عدم میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز پاکستانی اس وقت موجود ہوئی راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں جہاں پر میرے صدق اجاز خان جازی موجود ہیں جو کہ امران خان صاحب کی ریلی کا استقبال کرنے کمیٹی چوک پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کے جو جلسے کے حوالے سے ان کے انتظامات کیسے ہیں اور آج کتنے لوگوں کی آمد متوقع ہے اسلام علیکم خان صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کا جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سے خان صاحب نے ایک افضاء پہلے کال دی ہے اس جلسے کی ہماری ساری ٹیمیں دور ٹو دور پر کی ہیں اور ہمیں بڑا پرالپنڈی کی بام نے بڑا پری شیٹ بھی کی ہے اور انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد سے اللہ کی رحمت سے جب خان صاحب بنی گالا سے راولپنڈی کی طرف نکلیں گے اور لوگ گھروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور مری روڈ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے ایک بہت بڑا ریلہ ہوگا جازی خان راولپنڈی کی عوام کے مقبول ترین لیڈر ہیں آپ نے عمران حان صاحب جب وزیراعظم تھے مہنگائی کے خلاف آپ نے ان پر بھی تنقید کی تھی تو آپ پر پارٹی کی طرف سے کوئی پریشر اس وقت نہیں آیا نہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اکباد کرنی شایئے یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر اس وقت خان صاحب کی گلتی نہیں تھی جو نیچے لگے ہوئے تھے جو ڈیل خان صاحب تو بڑے مسئلوں میں پڑے ہوئے تھے میں اس وقت چیخ رہا تھا میرا ریکارڈ نکالنے میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ایک سادش ہو رہی ہے خان صاحب کے خلاف اور اس کو خدارہ روکے کیونکہ بدنامی خان صاحب کی ہو رہی ہے اور کرنے والے دوسرے ہیں اور جو سولدکار تھے جو امران خان صاحب کو لیکشن سے پہلے ہی سولدکاروں نے امریکہ کے سولدکاروں نے جو گفت دیا تھا خان صاحب کو دس بیس بندے جو دیئے تھے وہ ان کی پلاننگ تھی ساری کہ وہ خان صاحب کو وقت سے پہلے ہی فیل کرنا چاہتے تھے میرا دل جل رہا تھا میں نیمولاق صاحب کو اللہ جنرد الفردوس میں چکا دے میں تین دفعہ ان کو ملا تھا پہلے تین ماہ میں اور میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک بہت بڑی سادش ہو رہی ہے لوگوں کے دلوں سے آپ کو نکالا جا رہے اور یہ سارے کام یہ لوگ کر رہے ہیں اور زمیں خان صاحب کے لگ رہے ہیں کیونکہ خان صاحب انٹرنیشنل لیول پہ جو امت مسلمہ کے معاملات چل رہے تھے جو مینگائی کے لات چل رہے تھے جو بڑھروں کے اوپر چل رہا تھا جو کشمیر کے اندر ہو رہا تھا خان صاحب تو اس کے اندر پھسے ہوئے تھے اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ سادش تھی تو آج انشاءاللہ جب خان صاحب بنی گالا سے نکلیں گے جب سوشل میڈیا پہ بتائیں گے کہ میں آ رہا ہوں تو اس وقت ہر بندہ چاہے وہ کھانا کھا رہا ہوگا چاہے نہ آ رہا ہوگا چاہے کپڑے پہن رہا ہوگا چاہے لیٹا ہوگا چاہے بیٹھا ہوگا اس وقت انہوں نے گلی ملے سے نکل کے وہ روٹ میں آئیں گے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں پریڈ گرون کے پنڈال میں خان صاحب کے جنڈے کے نیچے گھٹے ہوں گے اور امریکہ کو اور امریکہ کے صلتکاروں کو یہ واضح پیغام دے گے نہ ہمیں غلامی منظور ہے اور نہ ہمیں یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ بیسے نہیں ہو رہی تین ماہ میں اتنا کوئی جنگ نہیں ہوگی خدا نہ خاص ہے اس ملک میں کہ اتنی مہنگائی ہوگی ہے یہ اس سادش کا حصہ ہے یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں یہ آپ کے ایٹمی ایٹمی جو وسائل ہیں ایٹمی جو نظام ہیں یہ آپ سے لینا چاہتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو باختیار لوگ ہیں جو کہنے میں تو پاکستانی ہیں دیکھنے میں مسلمان ہیں نام سے مسلمان ہیں پر ہیں وہ کفار کے ساتھی وہ منفقین ہیں ان کی پوری کی پوری کوشش بھی ہے پر انشاءاللہ جس وقت تک پاکستان کا آٹھ سال کا بچہ بھی زندہ ہے یہ گام ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے نہیں کرنے دیں گے چاہے میں جانوں کی قربانی دینا پڑی چاہے میں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑی یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے یہ پوری امت کی مانت ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے سامن سلامی ممالک کی مانت ہے انشاءاللہ اگر انہوں نے ایسا سوچا بھی تو یہ زندہ اس پاکستان سے اڑنی سکیں گے جہاں پہ انہوں نے اپنے سرمایے لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے میل منائے ہوئے ہیں جہاں کے ان کے بچے پڑ رہے ہیں جہاں کے ڈاکٹر ان کے ہیں جہاں کے بال کٹنے والے کیا کہتے ہیں کاری گھر بھی بال بھی وہ وہاں سے کٹواتے ہیں درزی بھی ان کے وہاں پہ ہیں اور ان کو یہ دیکھیں کہ ان کا سارا سرمایہ باہر کیوں پڑا ہے پچھلے کتنے عرصے سے یہ گورنمنٹ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ میرے اور آپ سے زیادہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان سیف ملک نہیں ہے پاکستان کمزور ملک ہے پیسہ ادھر ہی رکھا جاتا ہے جو مضبوط ملک نظر آتا ہے یہ سارے ڈاگو گھٹے ہو گئے ہیں پر اللہ کی شان ہے ایک دن دو آئے گا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ دن آ رہے ہیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حصہ ڈال دے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو عمرے سے بھی زیادہ سواب والا گام ہے کیونکہ یہ پوری امت کی خاطر ہم نکل رہے ہیں بچانے کے لیے پوری امت کو بچانے کے لیے سامن اسلامی ممالک کو بچانے کے لیے اچھا آپ کے جو ناگدین ہیں راولپنڈی میں وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ کا گھڑ ہے راولپنڈی گھڑ ہے اور یہاں سے صرف پی ٹی آئی کے چند ہی لوگ ہیں آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات کو جو پی ٹی آئی کے فلیکس لگے ہوئے تھے مری روڈ پر کافی سار فلیکس اتارے گئے اشتہار پھاڑے گئے اور مختلف جو اس کے اُلٹ تھے وہ اشتہارات لگ گئے تھے تو یہ حرکت کس کی جانب سے ہے اور آپ کیا اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ بے وقوف ہیں وہ جائل ہیں یہ تو میرے اللہ نے خان کو دلوں کے اندر اتار دیا ہے جب امران خان صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرارداد نموس سے رسالت پہ واز اٹھائی اور واز کہاں پہ اٹھائی کفار کے اندر بیٹھے ان کی تو جورت نہیں ہوتی پاکستان کے اپنے چوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنی دلیری سے نام لے لیں اس کی برکت سے اللہ نے نہ صرف پاکستان کی وام کے دلوں میں امران خان کے اشتہارات لگا دیئے ہیں پوشنر لگا دیئے ہیں بلکہ سامن سلامی ممالکہ جو مسلمان ہیں ان کے دلوں کے اندر پوشنر لگ چکے ہیں جو دل پھیرتا ہے وہ میرا اور آپ کا اللہ پھیرتا ہے اگر پوشنروں سے ہوتا تو شاید بہت بڑا سرمایہ دار اس وقت پاکستان کا وزیراعظم ہوتا یا صدر ہوتا یہ پوشنروں سے نہیں چلتا یہ میرے رب کی شان ہوتی ہے میرا رب فرماتا ہے کہ پوری کائنات کے جو دل ہیں میری دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں میں جب چاہتا ہوں پھیرتا ہوں اللہ نے دل پھیرتی ہے یہ جتنی مرضی اچھی اچھیت گھنڈے کرتے رہے یہ اشتہارات اتار دیں یہ کرسییں اٹھا لیں یہ شیل پھینکیں یہ رکاؤٹیں کھڑی کریں پر یہ دلوں سے نہیں نکال سکتے کیوں کہ دلوں کے اندر میرے اور آپ کے اللہ نے اس کو بٹھا دی ہے جی ناظرین یہ تھے ہمارے صاحب جازی خان جو کہ راولپنڈی کے کافی مقبول ترین لیٹر سمجھے جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان عامر شہزاد کو دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لائفیز